عوام سیلیکٹڈ راج کسی صورت قبول نہیں کریں گے بلاول بھٹو کا مردان میں ورکرز کنونونچن سے خطاب کہا پرانی سیاست والے الیکٹیبلز کی تلاش میں ہیں مہنگائی لیگ میں شامل ہونے والے اب الیکٹیبلز نہیں رہے ایک بار پھر کسی کو مسلط کیا گیا الیکشن کے بجائے سیلیکشن ہوا تو عوام نقصان اٹھائیں گے سب کو نظر آ رہا ہے کہ آنے والے الیکشن میں پیپلز پارٹی جیتے گی مہنگائی غربت اور بے روزگاری کا حل صرف پیپلز پارٹی کے پاس ہے عوام سیلیکٹڈ راج کسی صورت قبول نہیں کریں گے بلاول بھٹو کا مردان میں ورکرز کنونچن سے خطاب کہا پرانی سیاست والے الیکٹیبلز کی تلاش میں ہیں مہنگائی لیگ میں شامل ہونے والے اب الیکٹیبلز نہیں رہے الیکٹیبلز کا اپنا اہمیت تو ضرور ہوگا مگر میں اتنا ہی کہوں گا کہ جو سیاستدان مسلم لیگ مہنگائی لیگ میں شامل ہوں گے وہ تو الیکٹیبلز نہیں رہیں گے بھائی وہ شاید پہلے الیکٹیبلز تھے جس دن جس دن وہ اس جماعت میں شامل ہوئے وہ اب الیکٹیبلز نہیں رہے اپنا اس سیاست پہ بروسہ کریں اپنا ہی پنچور پہ بروسہ کریں دائے بائے نہ دیکھیں دائے بائے نہ دیکھیں عوام کی طرف دیکھنا ہے اگر ایک بار پھر الیکشن نہیں سیلیکشن ہوتا ہے تو پھر اس کا نقصان پاکستان کے عوام اٹھائیں گے پاکستان کا سب سے بڑا دشمن وہی پرانی سیاست ہے اب ہمیں نیا سیاست کی آغاز کرنا پڑے گا نیا سیاست سے ہم ان مسائل سے نکل سکیں گے